وزیعالہ پنجاب صدار عثمان بزدار کی ادایت پر کیابنٹ کمیٹی برائے کرونا اینڈ ڈینگی کنٹرول کا خصوصی جلاس منعقد ہوا جس میں عید الہزا کے آیام میں سمارٹ لاکڈاؤن کی تجویز پر غور کیا گیا جلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ عید الہزا پر پارک اور تفریح مقامات بند رہیں گے سکولوں کے ایڈمن آفیس کھولنے اور انتظامی عملے کو آنے کی اجازت دی جا رہی ہے تاہم طلبہ اور اساتحہ کو سکول میں آنے کی اجازت نہیں ہوگی اجلاس میں سیکٹری سکول ایڈوکیشن نے بتایا کہ وفاقی حکومت کے فیصلے کے مطابق سکول کھولنے سے پہلے میکمہ سکول ایڈوکیشن ایس او پیس پر مکمل گائیڈ لائن جاری کرے گا سکولوں کو دو شفٹوں میں چلانے پر غور کیا جا رہا ہے اور ہر شفٹ میں دھائی گھنٹے کی کلاسز ہوں گی سکولوں میں ہینڈ واش، ماسک اور دیگر ضروری حفاظتی قدامات یقینی بنایا جائیں گے اجلاس میں تیہ کیا گیا کہ اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم کے تحت پروپرٹی، پروفیشنل ٹیکس اور ایکسائز پرمٹ کے اجراع کی اجازت دی جائے گی تیف سیکٹری نے ہدایت کی کہ پنجاب میں ڈینگی سرویلنس نہ کرنے والے عملے کے خلاف کاروائی کی جائے سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنری ہیل نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں کمی کا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے چھ شہروں میں مخصوص تعداد سے زیادہ کرونا مریض آنے پر عارضی لاک ڈاؤن کیا گیا اجلاس میں صوبائی وزیر سہت ڈاکٹر یاسمین راشد، وزیر سنت میاں اسلام اقبال، چیف سیکٹری آئی جی پولیس، سینئر میمبر بورڈ آف ریوینیو، اڈیشنل چیف سیکٹری داخلہ اور دیگر متعلقہ حکام نے شرکت کی